السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو یہاں پر میں جو ہے نا سبز مونگ کی دھال جو ہے وہ بنانے لگی تھی تو سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں جیسے میں بناتی ہوں تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے کھڑے مسارے لے لی ہیں لونگ دالچینی اور جو ہے نا موٹی الائچی اور یہ جو ہے نا کٹی مرچے میں ڈالی ہوں کیونکہ ان سے جو ہے نا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور تھوڑی سی میں نے کلر کے لیے دوسری بھی ڈال دی اور ایک جو ہے نا دالچینی کا ٹکڑا جو ہے نا وہ تو یہ سب پادیان کا پھول بھی ڈال ہے مطلب جتنے کھڑے مسارے ہیں نا وہ میں نے ڈالے کیونکہ ان سے تھوڑا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ڈالے اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کوکر لگا دی ہے کرنے بنانے کا بھی اس لیے جلتی بھی بہت اچھی ہے اس لیے میش بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ میں سو پی سوپی سے بنا رہی تھی نا تو اس کے بعد تڑکے کے لیے میں نے یہ کالی مرچے لی ہے اور یہ لیسن جو ہے نا لیسن کا پیسٹ لی ہے اور یہ جو ہوتی ہے نا گول مرچے یہ میں نے تڑکے میں استعمال کیا ان سے تھوڑا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے کھانے میں اگر آئے نا تو بہت اچھا لگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دال میں نے جو ہے نا اچھی طریقے سے گاڑی کر لی تھی اور اسے جو ہے نا وہ دوری ڈنڈا جو ہے اسے تھوڑی میش کر لی ہے تو نی اچھی میشی میشی سی بنی تھی نا تو اس کے بعد جو ہے میں نے تڑکے میں کالی بھی ڈالی تھی تو یہ جو ہے میں ساری چیزوں کا اچھی طریق سے فرائی کر لیا اور اسے جیسے نا مطلب تڑکا وغیرہ لگاتے ہیں تو اسے میں نے تڑکا لگا دی کیونکہ یہ دال جو ہے نا اسے کوئی مسالے وغیرہ میں تو بنائے نہیں جاتا اس لیے اسے تڑکا لگانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس تڑکا لگا دی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کھانا وغیرہ بنا لیا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے کیونکہ یہ تائم اس طرح ہوتا ہے نا کہ مطلب دن کے کھانے کا تھوڑا سا ہی تائم ہوتا ہے دن کا آج کل پتہ ہی نہیں چلتا پتہ نہیں دن کا ہاں بھاگ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ میرے ہزمنٹ فروٹ لائے تھے تو میں نے سوچا میں اسے واش کر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ تقریباً یہ شام کی چائے کا ٹائم ہے تو میں ساتھ ساتھ جو ہے نا چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ میں نے کہا چلے میں فروٹ واش کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس میں پانی ڈال کے تھوڑے جنر میں نے ویسے رکھ میں نے کہا کہ چلے جلدی سے ہو جائیں گے دھول جائیں گے تو اسے دھونے کے بعد جو ہے میں نے چائے وغیرہ پی رہی اور یہ شام کا تقریباً ٹائم جو ہے نا اتنی اچھا لگتا ہے آج کل جو ہے نا سردیوں میں کیوں کہ چائے پینا اور یہ قریبیوں میں اتنی چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن ہم جیسے کہ چائے کے شوقین ہیں تو ہمیں تو کوئی موسم میں بھی بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس ٹائم جو ہے نا چائے بنانا اور چھت پر بیٹھنا اتنا اچھا لگتا ہے نا تو یہ دیکھیں جی دودھ بھی ساتھ بہت رہا ہے اور چائے بھی بنا لیے اور اسے لے کر میں چھت چائے پیوں گی اور ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک کیجئے گا اور میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے تھنکی سو مچ دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ